شیخر اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا وہ ہمیشہ اپنی ماں کے آگے پیچھے گھوما کرتا تھا یہ سب دیکھ کر رمہ اندر یا اندر جلا کرتی تھی اور گصہ بھی ہوتی تھی دا جانے میرے پتی پر کیا جادو کر دیا ہے میری تو ایک بھی نہیں سنتا یہی کانٹ سے ساز بہو میں اکثر کھٹ پٹ ہوتی رہتی تھی اے جی میری بات کان کھل کر سن لیجیے اب آپ اس بڑھیا کے پلوں کو نا جانے کب چھوڑیں گے بڑھیا نے نا جانے آپ پر کیا جادو کر رکھا ہے سنو مجھے کل مائے کے جانا ہے آپ چل رہے ہو ارے رمہ تم بھی نا کیسی باتیں کرتی ہو ارے ماں بڑھی ہو چکی ہے ماں کو چھوڑ کر ہم کیسے جا سکتے ہیں میں تو جانتی تھی کہ تم نہیں چلوگے یہ بڑھیا کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہے جو ایک دن اپنا خیال نہیں رکھ سکتی پھر رمہ اپنا پلو جھاڑتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور رمہ ایک پیارے سے بچے کو جن دیتی ہے جس کا نام تھا منہ ایک دن کی بات ہے چپو جا چپو جا ملوس کہی کا جب سے پیدا ہوا ہے تب سے روتا ہی رہتا ہے چپو جا نہیں تو ایک تھپڑ لگاؤں گی یہ سب دیکھ رمہ کی ساز بولتی ہے ارے بہو بھلا بچے کو کوئی مارتا ہے کیا بڑھیا مجھے تس سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کی میرے بچے کو کیسے پالنا ہے میں اس کی ماں ہوں میں جانتی ہوں مجھے رائے نہیں دے تو ہی اچھا ہوگا تیرے لیے رمہ کی ایسی جلی بھری باتیں سنگر لکشمی وہاں سے چلی جاتی ہے ایک دن کی بات ہے منہ رو رہا ہوتا ہے یہ سب دیکھ لکشمی رمہ کو آواز لگاتی ہے ارے او بہو منہ بہت دیر سے رو رہا ہے لگتا ہے منہ کو بھوگ لگی ہے اسے ابھی تو دودھ پلایا تھا میں نے اسے اٹھتی جلدی بھوگ لگ گئی پھر سے پلا دو لگتا ہے بھوگ زیادہ ہی لگی ہوئی ہے اس کا تو سارا دن کا کام ہی رونا ہے جب دیکھو روتا رہتا ہے اس کو دودھ پلانے کے چکر میں میرا فگر خراب ہو گیا ہے آپ تو دن بر گھر میں ہی بغیر کام کے پڑھی رہتی ہو آپ ہی ڈبے والے دودھ سے پلا دیا کرو ابھی میرے سن میں بہت درد ہے میں نہیں پلا رہی یہ کہہ کر رمہ وہاں سے چلی جاتی ہے لکشمی کو بہت آشیرے ہوتا ہے منہ منہ میرے پوتے کو بھوگ لگی ہے ابھی تمہاری دادی تمہیں دودھ پلائی گی اور لکشمی پوتے کو دودھ پلاتی ہے اور منہ چھپو کر سو جاتا ہے منہ جب رمہ کی گھوڑ میں رہتا تھا تو روتا ہی رہتا تھا اور جیسے ہی وہ دادی کی گھوڑ میں جاتا تو چھپ ہو جایا کرتا تھا ایک دن منہ دادی کی گھوڑ میں آرام سے سو رہا ہوتا ہے یہ دیکھ رمہ کو بہت گصہ آتا ہے نہ جانے اس ڈائین نے میرے بچے پر کیا جادو کر دیا ہے یہ تو میرے پاس رہتا ہی نہیں ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نہیں تو کل یہ بھی اپنے باپ کی طرح اس ڈائین کے ہی آگے پیچھے گھومے گا یہ سوچ رمہ لکشمی کے پاس جاتی ہے اور منہ کو اس کی گوش سے چھیل لیتی ہے اور غصے میں اسے زور زور سے مارے لگتی ہے چھپ ہو جا منوس کہی کا چھپ ہو جا ارے بہو تم اسے مار کیوں رہی ہو یہ میرا بوتا ہے لاؤ مجھے دے دو بڑھیا تم اپنی لیمٹ پہ رہو سمجھی میرا بچہ ہے اسے ماروں یا پیار کروں آپ بیچ میں بولنے والی ہوتی کون ہو آپ میرے بیٹے پر اپنا حق جمانہ بند کر دیجئے سمجھی لکشمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کبھی وہاں شیخر آ جاتا ہے اور ماں سے پوچھتا ہے ارے ماں کیا ہوا تم روکی ہو رہی ہو ماں رما نے تم سے کچھ کہا ہے کیا شیخر کی آواز سنکر رما وہاں آ جاتی ہے اور چلاتے ہوئے بولتی ہے اوہو تو دیکھو کتنی بھولی بن رہی ہے اب ہم دونوں پتی پدنی کے بیچ آگ لگانا چاہتی ہو کیا بکواس کر رہی ہے تم رما ماں نے تو ابھی کچھ بولا بھی نہیں ہے شیخر کو گصے میں دیکھ کر رماں وہاں سے چپ 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 چلی جاتی ہے پھر ایک دن رماں چھت پر مندے کو ٹہلا رہی ہوتی ہے تب ہی رماں کی سہیلی کا فون آ جاتا ہے رماں بہت خوش ہو جاتی ہے اور فون پر باتیں کرنے لگتی ہے بات کرنے میں اتنا گم ہو جاتی ہے کیوں اسے یہ بھی نہیں دکھائی دیتا کہ مندہ چھت کے کنارے تک پہنچ گیا ہے تب ہی لکشمی مندے کو دیکھ کر چلا پڑتی ہے مندہ میرا پوتا لکشمی یہ سب دیکھ رماں کی ہاتھوں سے مندے کو لے لیتی ہے تم کیسی ماں ہو تم سے بچے کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا ابھی کچھ ہو جاتا تو میں یہ سب شیخر کو بتاؤں گی رماں یہ سب سن گصے میں لکشمی کو چھت سے دھکا دے دیتی ہے لکشمی کے نیچے گرتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے روز روز کی کھٹ پٹ سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اچھا ہوا جو مر گئی ایک رات مندہ اپنے پانلے میں سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نین کھل جاتی ہے اور وہ زور زور سے رو رہا ہوتا ہے پر رماں کی نین نہیں کھلتی پھر وہاں لکشمی چڑیل کے روپ میں آتی ہے اور مندے کو اٹھا لیتی ہے مندہ دادی کی گود میں جاتے ہی چک ہو جاتا ہے وہ اپنے پوتے کو خوب کھلاتی ہے اور اس کے بعد مندے کو سلا دیتی ہے دیکھو تو کیسے سو رہی ہے اسے کوئی خیال نہیں ہے اسے پتا بھی نہیں ہے کہ بچہ رو رہا ہے میں ابھی اسے مزہ چکھاتی ہوں چڑیل رما کے پیر پکڑ کر بیٹ سے نیچے گرا دیتی ہے اور پھر گائب ہو جاتی ہے مر گئی رے میں کیسے گر گئی میری کمار او بھئیہ اسی دن پھر کچھ دیر بعد مندہ پانلے میں سویا ہوتا ہے اور زور زور سے رو رہا ہوتا ہے ارے رما اٹھو دیکھو مندہ رو رہا ہے شاید اسے بھوک لگی ہے مجھے سونے دو ابھی میرے سن میں بہت درد ہے میں نہیں پلا رہی تب ہی چڑیل دادی وہاں آ جاتی ہے اور رما کو کھیجھتے ہوئے بیٹ سے نیچے گرا دیتی ہے کون ہے یہاں مر گئی رے میں کیسے گر گئی میری کمار او بھئیہ کون ہے یہاں جس نے مجھے پھر سے نیچے گرا دیا اب تو میری نین بھی اڑ گئی ہے چلو اسے دودھ پلا دیتی ہوں اس طرح ہی تو مانے گی جب بھی سیدھی انگلی سے گھینا نکلے تو انگلی ٹیڑی ہی کرنی پڑتی ہے ایک دن رما پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو کر منہ کو اپنی گود میں لیتی ہے تب ہی منہ ماندوری کی گود میں سوسو کر دیتا ہے رما کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ منہ کو پلنگ پر پھیک دیتی ہے جس کے بعد منہ زور زور سے رونے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر شیخن کو بہت گصہ آتا ہے نہ تو تم اپنے بچے کا خیال رکھ سکتی ہو اور نہ ہی گھر کا ارے تمہیں تو صرف مطلب ہے اپنے فیشن سے ابھی منہ کو کچھ ہو جاتا تو میرا دماغ مت خراب کرو ایسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے بچے پالنے کا تمہیں ہی سنتان چاہیے تھی تم ہی پالو شیخن شاند ہو جاتا ہے پھر بولتا ہے جاؤ منہ کو دیکھو کتنا رو رہا ہے ارے رونے دو یہ ابھی چھپ ہو جائے گا مجھے ابھی اپنے کپڑے بدلنے پڑیں گے کہیں پارٹی میں جانے میں دیر نہ ہو جائے منہ کا رو رو کر برا ہال ہو جاتا ہے تب ہی وہاں چھڑیل دادی آتی ہے اور رما کو زور دار تھپڑ ماتی ہے چھڑیل تم کون ہو تمہیں کیا چاہیے مجھے پہچانا نہیں میں منہ کی دادی ہوں ماں جی آپ چھڑیل کیسے بن گئی شیخن یہ سب دیکھ ماں سے پوچھتا ہے ماں یہ سب کیسے ہو گیا میں پوتے کے پیار میں مر کر بھی نہیں مر پائیں ماں جی مجھے ماف کر دیجئے خبردار جو تُو نے مجھے ماں کہا تو تُو نے ہی مجھے چھت سے دھکا دے کر مارا تھا بچے کا خیال نہیں رکھتی ہے میں تو صرف اپنے پوتے کو پیار کر رہی تھی پھر بھی تُو سے دیکھا نہیں گیا اور تُو نے مجھے مار دیا رما تم نے یہ کیا کیا خبردار جو تم نے آج کے بعد مجھے اپنا مو دکھایا چلی جاؤ یہاں سے مجھے ماف کر دیجئے ماں جی نہیں بیٹا اس معصوم سے میرے پوتے کا کون خیال لکھے گا اگر مجھے بدلہ لینا ہوتا تو میں اسے کپکہ مار دیتی تم بھی تو اسے ماف کر دو بیٹا رما لکشمی سے مافی مانگتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ مونے کا بہت اچھے سے خیال لگی گی رما کی یہ باتیں سن کر لکشمی کو تسلی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے پیوش اور شالینی پتی پتنی تھے شالینی بہت خوبصورت تھی اس کے گورے چہرے لال مکملی ہوت اور پتلی کمر کا ہر کوئی دیوانہ تھا پیوش کیا کر رہے ہو آپ ارے کیا ہے میں اب تمہیں ہگ بھی نہیں کر سکتا کیا بلکل کر سکتے ہو مگر جب آپ مجھے کہیں گھومانے لے چلو شادی کو تین سال ہو گئے ہے وہ شیلو کا پتی دیکھو اسے ہر سنڈے فلم دکھانے لے جاتا ہے میں مانتا ہو جان کہ میں تمہاری وش پوری نہیں کر پا رہا ہوں مگر میں کیا کروں میں لاچار ہوں بہت ستنکھوا بڑھاتے نہیں ہیں اور اتنی سیلری میں گھر چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ارے میں تمہیں گھوماؤں تو گھوماؤں کیسے تو کیا پوری زندگی مجھے اسی طرح آپ کی اور آپ کی ماں کی سیوہ میں کاٹنی پڑے گی شادی کے ٹائم تو بڑا بندھن کر گئے تھے پتہ رہتا کہ آپ بکھاری ہو تو شادی بھی نہیں کرتی ہوں میں آپ سے اچھا میری جان یہ سب چھوڑو ارے میں یہ بول رہا تھا کہ آج بہت سکھانے پر آ رہے ہیں تو تم کچھ اچھا بنا دینا کیا آپ پتہ اسی بہانے میرا پرموشن ہو جائے آپ پوری دنیا کو خوش کرتے ہو سوائے میرے شالینی گصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور پیوش بھی آفیس کیلئے نکل جاتا ہے ارے شالو دیکھو زرا ہمارے گھر کون پدھا رہے ہیں شالینی پیوش کی آواز سندے ہی اپنے کمرے سے بہار آتی ہے لال رنگ کی ساری میں وہ کہہ ڈھا رہی تھی بوس اسے دیکھتے ہی اپنا ہوشکوا بیٹھتا ہے اور کچھ دیر تک اسے دیکھتا ہی رہتا ہے پیوش سمجھ گیا تھا کہ بوس کو اس کی بیوی پسند آ گئی ہے شالینی آپ کیا کرتی ہیں جی میں ہاؤس وائف ہوں آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتی آپ میرا آفیس جوائن کر لیجے آج کل عورتوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے جی مجھے کہاں کوئی کام آتا ہے آپ ہماری کمپنی میں موڈل کا کردار کر سکتی ہیں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو مجھے پتا دینا مجھے آپ کے ہاں کا انتظار رہے گا بوس کھانا کھا کر چلا جاتا ہے اور وہیں شالینی ارے اتنا اچھا آفر تم کیسے ٹھکرا سکتی ہو ہماری لائف بدل سکتی ہے وہ تھرکی بڑڈا مجھ پر لائن مار رہا تھا آپ کو دکھا رہی کیا ارے تو کیا ہو جائے گا ارے تم اس کے سنگ پیار کا ناٹک کرلو نا یہ تو سوچو ہمیں روز روز کی پریشانیوں سے مکتی مل جائے گی شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہو میں صبح ہی آفیس جاتی ہوں شالینی بھی پیوش کی باتوں میں آ کر بہت جاتی ہے پیسو کی لالچ میں اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی بان لی تھی صبح ہوتے ہی شالینی آفیس کی لیے نکل پڑی میں آئی کمین سر ارے شالینی آپ ہاں ہاں اندر آو نا تھرکی بڑڈا اپنے چیئر سے اٹھ کر باہر آتا ہے اور شالینی کو پیچھے سے پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے بتاؤ کیسے آنا ہوا آپ کا دراصل سر آپ نے جو مجھے آفر دیا تھا اس کے بارے میں میں نے بہت سوچا اور مجھے لگتا ہے کہ گھر کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے تو یہ جوپ کچھ مدد دے دے گی مجھے بلکل صحیح سوچا ہے میں بہت خوش ہوں آپ کے جیسے موڈل کیس کمپنی کو بے حد ہی ضرورت ہے شالینی نشیلیا انداز میں اپنے چیئر پر سے اٹھتی ہے اور بوس کے قریب جاتی ہے اپنے ہاتھ سے بوس کا ٹکلا سہلانے لگتی ہے اور اس کی گود میں بیٹھ جاتی ہے سر میری سیلری کتنی ہوگی جتنا آپ بولیں سر آپ تو اتنی زیادہ جوان دیکھتے ہو کہ آپ کی عمر کا اندازہ ہی نہیں لگتا میں تو آپ کی پرسنیلیٹی کی دیوانی ہو گئی ہوں تھر کی بڑھا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی شالینی کو اپنی باہوں میں لے لیتا ہے اچانک سے کیبن کا دروازہ کھلتا ہے شالینی پیوش کو دیکھ کر بڑھے کی گوش سے ہر بڑھات میں اٹھ جاتی ہے پیوش تم ہاں میں کیا ہوا تم مجھے اس بڑھے کے ساتھ مل کر دھوکہ دے رہی ہو چند پیسوں کے لیے زبان سبھول کر بات کرو میں تمہارا باس ہوں ارے تو میرا باس تھا اب ہے نہیں میں یہ دو ٹکے کی نوکری چھوڑنا ہوں اور تم تم مجھے اپنی شکل دوبارہ مت دکھانا پیوش پلیس مچ جاؤ مجھے چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گی پیوش دروازہ پیٹتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے ارے تم ہو کیوں رہی ہو میں ہوں نا تمہارے ساتھ اور آپ کی پتنی کا کیا ارے تم اس کی ٹینشن مت لو تم بس میرے ساتھ چلو بوس شالینی کو اپنے گھر لے جاتا ہے رما اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے ارے یہ کون ابلا ناری ہے یہ میری گرل فرنڈ ہے اس کے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ تمہیں مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے چلو جاؤ یہاں سے میرے لئے چائے بنا کر لے کے آؤ رما روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے رات کے ایک بج رہا ہوتا ہے رما شالینی کے کمرے میں آتی ہے بڑھا شالینی کو جکڑ کر سو رہا ہوتا ہے رما کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شالینی کو کھیچ کر باہر لے آتی ہے کتنے بیسے چاہیے تمہیں بولو میں تمہیں دیتی ہوں مگر میری شادی شدہ زندگی کو برباد مت کرنا یہ کیا کہہ رہی ہو آنٹی میں تو ان سے پیار کرتی ہوں چلو مجھے جانے تو واپس شالینی ایک کاتلانہ سمائل کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر اسے دیکھتی ہے رما اسے کھیچتے ہوئے دروازے کے پاس رہ کر آتی ہے کہ تبھی شالینی کو پاس پڑے پھل کے ٹوکری میں ایک چاکو مل جاتا ہے اور وہ رما کو پیٹ میں گھوٹ دیتی ہے رما وہی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے ارے یہ کیا کر دیا میں نے یہ بڑیے تو ٹبک گئی ہلو پیوش ایک گڑبر ہو گئی میرے سے ارے کام بھی تھنگ سے نہیں ہوتا تم سے میں نے تم سے کہا تھا نا تم اس بٹھے کو اپنے پیار کے جال میں پھسا کر اس کی تجوری ساف کرنا اور تم نے تنی بڑی گڑبر کر دی تم کہیں جانا مت میں آ رہا ہوں پیوش اپنا چہرہ چھپا کر بوس کی گھر پہنچتا ہے تب تک شالینی نے رما کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا ہوتا ہے ارے جلدی سے بڑھے کے لوکر سے سارے گہنے اور پیسے نکالو ہمیں اس کی نیند کھلنے سے پہلے یہاں سے بھاگنا ہوگا کہیں دور ورنہ دونوں زندگی بھر جیل میں سڑیں گے شالینی جلدی جلدی سارے گہنے اور پیسے باننے لگتی ہے اور پیوش بڑھے پر نظر رکھتا ہے جیسے ہی شالینی اور پیوش گھر کی چوکڑ پر پہنچتے ہیں دیز ہوایے چلنے لگتی ہیں اور عجیب سنسناہت سنائی دیتی ہے کسی کے گھرانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے پیوش مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی ہے ارے بچوں جیسی بات مت کرو یار یہاں توفان ہے باہر آواز دیز ہونے لگتی ہے اور شالینی کے قریب پہنچ جاتی ہے شالینی کو اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے وہے کاپنے لگتی ہے اور وہی کھڑی رہ جاتی ہے شالینی چلو کیا کری ہو پیوش یہاں کوئی ہے مجھے لگتا ہے رما کا بھوت ہے وہ بدلہ لینے آئی ہے مجھ سے وہ مجھے مار ڈالے گی پیوش پیوش اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھیچتے ہوئے باہر جانے لگتا ہے تب ہی اچانک ایک چڑیل آ جاتی ہے اور زور زور سے گھرانے لگتی ہے دھہرو اتنی جلدی کیا ہے ببوہ ابھی تو ہم سے سامنا بچل بانی توہا لوگوں کے عجیب سی بھاشے سن کر شالینی اور پیوش پیچھے مر جاتے ہیں پیچھے رما کا بھوت کھڑا ہوتا ہے بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے پلیز ہمیں چھوڑ دو مجھ سے گلتی ہو گئی چڑیل شالینی کے پاس جاتی ہے چڑیل شالینی کو اٹھا کر زمین پر پھیڑ دیتی ہے شالینی در سے کر رہا اٹھتی ہے شالینی خون سے لطپت ہو جاتی ہے شالینی خون سے لطپت ہو کر وہی پر مر جاتی ہے ادھر پیوش ڈر سے تھر تھر کاؤپ رہا ہوتا ہے تورہ ہم کچھ نہ کری کہے کی ہم تیرے تڑپے دیکھنا چاہیے کچھ دیر میں پولیس وہاں آ جاتی ہے اور پیوش کو شالینی کے مڑر کے الزام میں پکڑ کر لے جاتی ہے رما کی آتما کو شانتی مل جاتی ہے اور پیوش جیل میں زندگی پر چکی پیستا رہتا ہے موسیقی